اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزدار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی لہٰذا افطار کے وقت یہ دعا پڑھے اول و آخر درو شریف ضرور پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ تیبہ ہمیشہ جاری رکھ اے اللہ ہمیں کامی ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمت انور و بڑکا سے مالا مال فرما اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما اے اللہ ہمیں دین اسلام کے ایک کام پر مکمل عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ تمہیں اپنا محتاج بنا کسی گیر کا محتاج نہ بنا اے اللہ ہمیں لیلت القدر نصیب فرما اے اللہ جھوٹ گیبت کی نہ برائی جھگڑا فساد سے دور رکھ اے اللہ ہم سے تنگستی گبرہت اور کرز کے بوچھ سے دور فرما اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سگیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے شیطان اور نفع کے شر سے محفوظ رکھ اے اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومین و مومنات کو محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ اے اللہ ہمیں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ تو اپنی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اے اللہ ہمیں موت کی سکتی اور قبر کے عذاب سے بچا اے اللہ منکر نقیر کے سوالات ہم پر آسان فرما اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے اللہ ہمیں قیامت کے دن قیامت کی گرمی اور جہنم کی آنکھ سے محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں اور تمام مومن و مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا اے اللہ نام اعمال ہمارا دائنے آت میں نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما اے اللہ ہمیں پل سرات پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر رکھ موسیقی